السلام علیکم میرے پیارے دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے لسن کھائیے وزن گھٹائیے دوپیر اور رات کھانا کھانے کے بعد ایک کاش لسن استعمال کریں وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا بڑھپے کی وجہ سے آواز کامپنے لگے ملٹھی میں گوشت ڈال کر کھا لیا کرو آواز کامپنہ بند ہو جائے گی لہٰذا سردی کے موسم میں گرم مشروبات اور نیم گرم پانی زیادہ پیئیں اپنے جسم پر گرم کپڑے پہن کر رکھیں بوڑے افراد اور بچوں کا خصوصی خیال رکھیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی مشکل پیش آتی ہے اس وقت بودھ والے دن زوہر اثر کے درمیان دعا کرتا ہوں اور قبول ہو جاتی ہے کالے چنے کے یاران دانے رات کو گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار مو کھا لیں پانی بھی پی لیں انشاءاللہ چاند دن میں گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا جن گروں میں عورتیں خموش اور مرد فیصلہ کرتے ہیں ان گروں میں برکتیں راج کرتی ہیں فجر اور اثر کی نماز کے فوری بعد سونے سے اکل کمزور ہوتی ہے جس گر میں صبح جلدی جلدی صفائی ہو جاتی ہے ایسے گر عباد رہتے ہیں اگر تمام بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو کھانا کم کھاؤ جن لوگوں کا حازمہ ٹھیک نہ رہتا ہو ان کو گنے کا رس پلاؤ حازمہ بہتر ہو جائے گا خون میں چربی اور شگر کھانوں میں دارچینی حلدی سونڈ سفید زیرہ اور کالی میرچی جیسے مثالوں کا استعمال بڑھائیں خون میں چربی اور شگر بڑھنے نہیں دیتا ویڈیو کو شیئر ضرور کریں خجور دہی کے ساتھ کھانے سے چھاتی صحف رہتی ہے اگر آپ سوتے وقت گرارے کر لیتے ہیں سونے سے پہلے پانی میں نمک ڈال کر گرارے ضرور کریں جس کا پیٹ بینس کی ترم بہر آجائے وہ لسن کا تیل اپنے انگوٹھے پر لگا کر ناف میں لگا دیں چربی پگلنا شروع ہو جائے گی صبح نہار مو ایک کھانے کا چمک شہد آدھ لیمو کا رس ایک گلاس پانی میں ملا کر پینے سے وزن بہت جلدی کام ہو جاتا ہے بچوں کے جسم میں کمزوری ہو جائے بچوں کو دودھ اور سنگترے کا رس پلاؤ کمزوری ختم ہو جائے گی حریم میرچ مو کی بدبو ختم کرتی ہے دل کے امراض سے بچاتی ہے جوڑوں کے درد میں آرام جگر کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے اچھی باتوں میں روشنی ہوتی ہے خشبو ہوتی ہے شفا ہوتی ہے اچھی باتیں آپ کے محول کو خشبودار صحت بخش بنا دیتی ہیں پاؤں میں سوزش آنے لگے تو یہ گردوں میں پتھری ہونے کی نشانی ہے ناش پتی میدے کی اصلاح کرتی ہے اور اسے طاقت دیتی ہے ناش پتی کھانے کے بعد اور سفر جل کھانے سے قبل زیادہ فائدہ ہوتا ہے جس کو دل گھٹنے کی بیماریوں کھانے کے بعد ناش پتی کھالے مہواری میں درد زیادہ ہو تو کچھے پھل کھانے سے درد میں کمی آ جائے گی دیسی گی گرم کر کے چٹنے سے درد میں کمی آ جاتی ہے ایک برزوگ نے ایک عورت کو نصیحت کی اگر تمہیں اپنے شوہر کی کوئی بات بری لگے اس کی اچھائیوں کو یاد کر لینا برائیاں نظر انداز کر دینا انسان کا ایک منٹ کا شدید غصہ مدافتی نظام کو چار گھنٹے کے لیے کمزور کرتا ہے زیادہ پالہ کھانے سے بلڈ پریشر کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے بہت اچھا نقصہ روگن دار چینی بارہ گرام روگن لاؤنگ بارہ گرام روگن مال کنگنی چوبیس گرام کسٹڈ آئیل چوبیس گرام اس نسکے کو تیار کرنے کی ترقیب ضرور سن لیں ان تمام چیزوں کو آپس میں ملا لیں چار کترے روزانہ سونے سے پہلے اپنے عزو خاص پر ملیں چاند دنوں کے اندر عزو خاص کے مسائل ختم